الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سجد الانبیاء والمبسلین اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی کلام المجید وقل جال حق وزہق الباطل ان الباطل کان زہو کا صدق اللہ العظیم سامین زیوکار آج کی اس نشست میں میں کتب شیعہ سے حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا اس سلسلہ میں میرا پہلا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں نحج البلاغ کے شرح ہے ابن اب الحدید کی لکھی ہویا ہے اور سامین زیوکار جلد اس کی اول ہے بیروت لبنان کی یہ چھپی ہویا ہے صفہ نمبر گیارہ ہے صفہ گیارہ کے اوپر حدیث پاک نکل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بے امہ ربن الخطہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمایا اور آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا الہی عمر ابن خطاب کے صدقے اسلام کو عزت عطا فرما اللہ اکبر کبیرہ سامین زیوکار کتنی بڑی شان اور خزیلت ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہا ہے کہ یا الہی عمر کے صدق اسلام کو عزت عطا فرما اس سے آگے دوسرا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے ترجمہ ہے حملہ حیدری کا غزوات حیدری اور یہ کتاب لکھی ہویا ہے ملہ بازل ایرانی کی اور سامین زباکار یہ کتاب 1914 میں لکھنو سے شائع ہوئی اور اس کی جن نمبر اول ہے اور صفحہ نمبر اس کا سامین بیالیس ہے بیالیس صفحہ کے اوپر ملہ بازل ایرانی لکھتا ہے کہ جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مرحبہ کا اور اس کے بعد ازازاں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس بٹھا لیا اللہ اکبر کبیرہ ملہ بازل ایرانی لکھ رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام لانے پر خوشی کا ازار فرمایا اور مرحبہ کہتے ہوئے انہیں اپنے پاس بٹھا لیا اس کے بعد تب اصحاب نے عرض کی کہ یا نبی اللہ اب ہم کو اجازت دیجئے اور بے تکلیف فرمائیے تاکہ حرم محترم میں جا کر آشکارا نماز پڑھیں اور تاعت الہی بجان لامیں اب صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر اسلام لا چکے ہیں ہماری طاقت اب بڑ چکی ہے یا رسول اللہ اب اجازت دیجئے تاکہ حرم مقدس میں جا کر ہم کیا کریں نماز ادا کریں الحمدللہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کی مقدس جماع حضور سے ارز کر لے اور لکھنے والے ملہ بازل ایرانی شیعہ ہیں کہ یا رسول اللہ اب اجازت دیجئے جا کر حرم مقدس میں ہم نماز ادا کریں اس سے آگے تاریخ روزہ تصفاہ ایران کی یہ شپی ہوئی ہے جل جس کی سامین تین ہے اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو لے کر حرم محترم میں داخل ہوئے اور آکے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نے نماز ادا فرمائی اس کے بعد قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ صاحب روزہ تصفاہ لکھتا ہے کہ حضرت عمر کے شان میں اترے کونسی آیت کریمہ یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتباک من المؤمنین کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لئے اللہ کافی ہے اور جو مومنین آپ کی پیروی کرنے والے ہیں وہ آپ کے لئے کافی ہے اللہ اکبر کتنی بڑی شان ہے حضرت عمر ابن خطاب کی کہ اس مقام کے اوپر اللہ تبارک وطالعہ نے حضرت عمر کے شان میں قرآن مجید کی آیت ایک مقدسہ نازل فرمائی اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں تاریخ المسعودی ہے اور اس کے لکھنے والا جو ہے وہ شیعہ ہے اس کا ترجمہ بھی میں شیعہ کتابوں سے ہی پیش کر دیتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں رجال نجاشی ہے اللہ ہم نجاشی کیلکی ہوئی ایرام قوم سے یہ چھپے لکھتے ہیں پھر آگے لکھتے ہیں یہ ہمارا جلیل القدر مقدس ہے اور اس نے مروج الزہب کتاب بھی تاریخ کے لکھی اب کسی کی کتاب سے یہ پڑھنے لگا ہوں جس کا میں نے یہ ترجمہ پیش دیا سامین ازیوکار اس کی جن نمبر ہے دو صفحہ نمبر دو سو اکیالیس کے اوپر لکھتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے حق و باطل کے درمیان حد فاصل قائم کی تھی یا فرق حق اور باطل کے درمیان کر دیا تھا اللہ اکبر اسی موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے حرم مقدس کے اندر نماز ادا فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شیعہ موررک لکھنا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لکب بھی عطا فرمایا اور فاروق کہتے ہیں جو حق اور باطل کے درمیان فاصلہ کر دے فرق کر دے اللہ اکبر کبیرہ اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے الاحتجاج علامہ قبرسی کی الاحتجاج یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے جل دو ہے صفحہ نمبر چار سو ستتر ہے چار سو ستتر صفحہ کے اوپر حضور کی حدیث لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا اُمَرَابْنَ الْخَطَّابِ سِرَاجُ اَحْلِ الْجَنَّةِ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر جو ہے وہ جنتیوں کا روشن چرا ہے اللہ اکبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام بیان کر رہے ہیں حضرت عمر ابن خطاب کا اور فرما رہے ہیں عمر جنتیوں کا روشن چرا ہے اس سے اگلے صفحہ کے اوپر ایک اور حدیث لکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَدْ رُوِيَا اِنَّا سَكِينَةَ تَمْتِكُ عَلَى لِسَانِ عمر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کی زبان پر ہمیشہ حق بہتا ہے یعنی عمر کی زبان پر ہمیشہ سکینہ بہتا ہے یعنی عمر کی زبان سے ہمیشہ حق ہی نکلتا ہے الحمدللہ اللہ اکبر کبیرہ اب اس سے اگل حبان ہے آت میں شیعہ کی بلان پایا کتاب ہے معانی الاخبار شیخ صدوق کی لکھی ہوئی ہے بیروت لبنان کی یہ چھپی ہوئی ہے اور اس کا سامی نظیب اقار صفحہ نمبر 354 ہے 354 صفحہ کے اوپر حضرت علی المرتضی کا فرمان نکل کر دیں کہ حضرت علی نے فرمایا لما نظر الی الثانی وہو مسجہ بسو بھی ما عہدن احبہ علیہ انعلقاللہ بسحیفت من حاز المسجہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسال باکمال کے بعد جب ان کو حضرت سیدنا علی المرتضی نے کفن میں ملووس دیکھا تو فرمایا کہ میں چاہتا ہوں جب میں علی المرتضی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو ایسا نام آمال لے کر جاؤں جیسا نام آمال لے کر عمر ابن خطاب جا رہے اللہ اکبر کبیرہ کتنی بڑی شان ہے حضرت سیدنا عمر فاروق کی کہ حضرت علی المرتضی فرما رہے کہ میں چاہتا ہوں جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو ایسا نام آمال لے کر جاؤں جیسا نام آمال لے کر اللہ کی بارگاہ میں عمر فاروق جا رہے اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں نحج البلاغ کی شرح ہے ابن اب الحدید کی اس کی جل سولہ ہے صفحہ 162 ہے بیروت لبنان کی چپی ہوئی ہے حضور کی حدیث نکل کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا حبو عبی بکر و عمر ایمان و بغدو ہما نفاق کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ایمان ہے اور ان کے ساتھ بغد جو حیب و نفاق ہے شامین عزی بکار کتنی واضح حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور لمح فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حضرت حسین ابو بکر اور عمر سے بغز رکھتے ہیں کہ رسول پاک تو فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ محبت این ایمان ہے اور ان کا بغز جو ہے وہ نفاق کی علامت ہے اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں الشافی ہے شیعہ کی مستنق کتاب ہے اور ایران کے شپی ہوئی ہے جلد نمبر اس کے سامین چار ہے صفحہ نمبر 111 ہے حضرت امام جعفر صادق کے متعلق لفتے ہیں کہ جب وہ روزہ رسول پر جاتے فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِمَا مَا تَسْلِيمِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ سَلَّمْ کہ جس وقت حضرت سیدنا امام جعفر صادق روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوتے حضور کی بارگاہ اکدس میں بھی سلام پیش کرتے اور حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہما پر بھی سلام پیش کرتے سامین ازی بکار کتنی بڑی شان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق جو ہیں وہ بھی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر پر بھی سلام پیشتے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اکدس میں حاضر ہو کر ان پر بھی سلام پیشتے ہیں اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں شیعہ کی کتاب ہے علامہ سقفی کی ایران کی چھپی ہوئی ہے جیلد اس کی اول ہے اور یہی روایت جو الغارات کے اندر ہے وقت السفین کے اندر شیعہ محدث نصر بن مزاہم نے بھی لکھی ہے اور یہ بھی ایران کی چھپی ہوئی ہے زاوین اور اس کا صفحہ نمبر دو سو ایک ہے دو سو ایک صفحہ کے اوپر حضرت مولا علی شیعہ خدا کا فرمان نکل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیعہ خدا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال با کمال کے بعد صحابہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو خلیفہ چنا پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے عمر بن خطاب کو خلیفہ چنا اور حضرت ابو بکر اور عمر دونوں جو تھے وہ آدل تھے مقتقی تھے پریزگار تھے اچھی صیرت والے تھے اور دونوں نے امت میں عدل و انصاف قیم کیا الحمدللہ یہ حضرت علی المرتضی بھیان فرما رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے حضور کی امت کے اندر عدل و انصاف قیم کیا اور دونوں اچھی صیرت والے تھے سامن زیوکار یہ میں نے دس شیعہ کتب سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے فضائل و مناقب آپ کی سماتوں کی نظر کیے اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ اور احل بیعت کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق رفیق تا فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَا